فیلم کی شروعات رات کی اندھیری میں ایک بچی کو دکھانی سی ہوتی ہے دوفانی بارش ہو رہی تھی بچی جنگل میں بلکل اکیم نہیں کھڑی تھی تب ہی وہ ایک پیٹ کی پاس جا کر چاکو سیوہ کلوس بنانی لگتی ہے اب اتنی دیر میں یہاں بچی کی موم بھی آگئے جس کا نام میری تھا دونوں جنگل میں ہی بنے ایک گھر کے سامنے آ کر رکھتی ہیں میری اپنی بیٹی کو گھر کی باہرے کھڑا کر کے اندر جاتی ہے یہاں وہ ایک بڑی عورت سے ملی جس کا نام ایمبروز تھا جو ایک وچ چڑیل تھی اب ایمبروز میری سے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے تمہیں اور کس لیے آئی ہو تب میری کہتی ہے کہ میں ایک عورت پر کالا جادو کروانا چاہتی ہوں تک کہ ڈیمن شیطان اسی اپنے کنٹرول میں کر کے اس کی جسم میں آ جائے اس پر ایمبروز کام کی پیسی اور اس عورت کا کھون مانگتی ہے جس پر کالا جادو کروانا تھا پیسے اور کھون لینے کی بعد ایمبروز میری کو ایک چاکو دیتی ہے یہ کہہ کر کہ جب عورت پر کالا جادو ہو جائے تو اس کے گلے پر اس چاکو سے کروس کا نشان بنا دینا تاکہ وہ واپس نہ آ سکے میری پوچھتی ہے کہ کرس کی پورا ہونے کا کیسے پتا چلے گا ایمبروز کہتی ہے کہ کرس کی پورا ہوتی ہے اس کے گلے سے ڈیمن کی تین انگلیاں نکل کر باہر آنے لگیں گی یہ بتا کر ایمبروز کھون پی جاتی ہے ساتھ ساتھ منتر بھی پڑھنے لگی اور اب دوڑی دیر بار ٹیبل پر رکھی موم پتیاں گھت چاہتی ہے جس کے ساتھ ہی ایمبروز کو عجیب طرح کی آوازیں آنے لگتی ہے جو صرف کرسٹ انسان کو ہی سنائے دیا کرتی تھی پر یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایمبروز کو یہ آوازیں کیوں سنائے دے رہی تھی جس کے ساتھ ہی اس سے پتا چل بھی گیا یہ اصل میں میری نے مجھ پر ہی کالا جادو کروا کے کرسٹ کیا ہے وہ گصی میں میری سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیوں کیا اور تمہارے پاس میرا کھون کیسے آ رہا میری گصی میں بتاتی ہے کہ یہ میری بیٹی نے نکالا تھا جب تم سو رہی تھی اور اب تب ہی ایک ڈیمن پوری طرح سے ایمبروز کو پوزلسٹ کر لیتا ہے میری چاکو سے ایمبروز کی گلے پر گراوس کا نشان بنا دیتی ہے اتنے ہی دیر میں میری کی بیٹی بھی اندر آ گئی جس سے وہ باہر کھڑ کر کے آئی تھی اسے دیکھتے ہی ایمبروز جلدی سے پکڑ لیتی ہے تاکہ میری اندر کا ڈیمن اس کے اندر جلا جائے پر جب ڈیمن کی انگلیاں اس کے اندر جانے لگی تھی تو بچی دانتوں سے اس کی انگلی پر کاٹ لیتی ہے جس کے پر دونوں ماں بیٹی وہاں سے باہر آ جاتی ہے جبکہ گھر کے اندر ایمبروز ڈیمن کی وجہ سے چلا رہی تھی اب ہم ایک ریچول جادو والے کی طاق کو دیکھتے ہیں جو دراصل ڈیمن کی ہی تھی اس کے اندر میری کی تصویر رکھی ہوئی تھی جس کا مطلب ایمبروز نے اس پر جادو کیا تھا جس کا بدلہ آج اس نے لے لیا اب یہاں سے کہانی آ جاتی ہے تین مہینے کے بعد ہم ایلی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں ہر وقت اداس دکھی رہنے لگی تھی کیونکہ حالی میں اس کی موم کی موت ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ اب ایلی اپنے اس گھر کو بیچ کر شہر میں جانا چاہتی تھی ایلی جبکہ جن میں کام کر رہی تھی تو اچانک کہ میوزک پلیئر پر اس کی موم کا پسندیدہ میوزک اپنے آپی بچنے لگتا ہے جس سے وہ کافی ڈر گئی جن دیسی جا کر میوزک پلیئر کو بین کر دیتی ہے اس نے یہ بھی ناوٹس کیا کہ کچھ دیر پہلی میں نے جس فوٹو فریم کو الٹا کر کے رکھا تھا وہ بھی اپنے آپی سیدھا ہو گیا تھا جو دیکھ کر پھر سے اس سے عجیب لگنی لگا تھوڑی دیر کے بعد ایلی اپنی موم کے کمرے میں گئی فوٹو ایلبم نکال کر تصویروں کو دیکھنے لگتی ہے یہاں اس کی موم نے ایلی اور اس کی ڈیڈ کی تصویر پر نشان لگا کر چیروں کو خراب کیا ہوا تھا تھوڑی دیر میں فون کی بیل بچی ترک لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے لیے جوب ہے میں ایک عورت کی کیر ٹیکر ہوں تمہاری موم نے اس عورت ایمبروز کی دیکھ پھال کے لیے تمہارا نام لکھوایا تھا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ تم ایک نرس بھی ہو اب یہ سن کر ایلی سوچ بھی پڑ گئی اسی لئے وہ اپنی دوست کو سارے بات بتا کر اس سے مشرا مانگتی ہے تب اس کی دوست اسے یہ جوب کرنے کا کہہ رہی تھی ہے اسی بچ اس کی دوست نے ناٹس کیا کہ ایلی کی بازو پر موٹا سا گھول نشان ہے پوچھنے پر ایلی بتاتی ہے کہ بچپن میں میری موم نے زبردستے سیرنج سے میرا کھون نکالنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ مجھے پتہ نہیں ہے رات کو ایلی جب سو رہی تھی تو اسی سپنے سے کہ میری موم میرا کھون نکال رہی ہے ڈر کر ایلی کی آنکھ کھل گئی وہ اٹھ کر سیدھا باتروم جاتی ہے کمرے میں کسی کی ہونے کا احساس ہوا جو چیز ایلی محسوس نہیں کر پاتی یہاں تک کہ جب وہ مو دھو رہی تھی تو ہم اس کی پیچھے سے کسی کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں اچانکہ اسے اپنی موم کی آواز سنائی دی جو اسے ہی بلا رہی تھی چیک کرنے وہ جب آگے بڑھی تو سامنے اس کی موم کا بہت کھڑا ہوا تھا جو ایلی کو برا بلا کہہ کر اسے ڈرہا رہی تھی ایلی بھی کافی ٹر جاتی ہے اگلی صبح جب اس کی دوست آئی تو ایلی نے کل رات ہونے والے واقعے کی بارے میں اسے بتا دیا اس کی دوست مشورہ دیتی ہے کہ تم کسی دماغ کے ڈاکٹر کو چیک کروا دراصل یہ چیزیں تمہیں اس لیے دکھائی دی رہی ہیں کیونکہ تم نے انہیں اپنی زین پر حاوی کر لیا ہے باتوں کی دورانے میوزک پلیئر میں اس کی موم کا پسندیدہ میوزک پھر سی بچنے لگتا ہے جہاں اس بار ایلی کے ساتھ ساتھ اس کی دوست بھی کافی گھبرا گئی اب ایلی ان چیزوں سے تنگ آگئی تھی تو گھر سے بچنے کے لیے وہ اس جوپ کو قبول کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اس لیے دونوں ایمبروز کی گھر جانے کے لیے نکل پڑتی ہیں گھر جنگل کی بیچ او بیچ کافی عجیب جگہ پڑ تھا جہاں آ کر ایلی کو احساس ہوا جیسے یہاں میں پہلے بھی آ چکی ہوں یہ جب دروازے پر پہنچی تو وہاں وہی کیئر ڈیکر کھڑی ہوئی تھی جس نے ایلی کو فون کیا وہ انہیں پورا گھر دکھا کر ایمبروز کی کمرے میں لے کر گئی بتاتی ہے کہ یہ اس وقت کوما میں ہے بڑی عورت ایمبروز کی ایک بیٹی بھی تھی جو انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب جیسے یہ دو کمرے سے باہر آئے ایک دم سے ایمبروز آنکھیں کھولتی ہیں جو دیکھتے دیکھتے پوری طرح کالی ہو گئی تھی یعنی کہ وہ کما میں نہیں بلکہ پوزیسٹ تھی اب یہاں کا سب کچھ ایلی کی دوست کو کافی عجیب لگا اس لیے اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں جاگ کری یہ بات اس نے ایلی کو بھی گئی اپنے بارے میں بتانے لگی دیکھتی ہے کہ ایمبروز کی ٹانگو پر بھی عجیب طرح کے نشان بنے ہوئے ہیں اچانک ہی ایمبروز آنکھیں کھولتی ہیں اس کی طبیعت بھی کرنے لگی کیونکہ مو سے عجیب طرح کا چپ چپا لیکوٹ نکلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ایلی کافی گھبرا گئی وہ ٹیشو سے اسے صاف کرتی ہے اب اچانک ہی دروازہ اپنے آپی بندوں نے کھولنے لگتا ہے جس کے ساتھ اس کی موم کی آواز آنے لگی جو ایلی کو بلا رہی تھی وہ گھبرا تو رہی تھی لیکن آواز کا پیچھے کرتے ہوئے باہر گئی جہاں دور میری کی بیٹی کھڑی تھی وہ ایک دم جب تھی گوڑ سے ایلی کو دیکھ رہی تھی رات کی وقت ایلی جب گھر سے باہر بیٹھے ہوئی تھی تو اسے پھر سے اپنی موم کی آباز سنائے دینے لگتی ہے پر اس پر وہ نظرانداز کر کے ایلی کی کمرے میں گئی اسے چرک کرنے جہاں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اس بچ ڈیمن کا ہاتھ ایمبروز کی مو سے باہر آنے لگا تکہ ایلی کی اندر جا سکی پر جیسے اس کی انگلی ایلی کی مو کے پاس آئی تب ہی فون کی بیل بچ جاتی ہے جس سے ایلی کی آنکھ کھل گئی اور ڈیمن کا ہاتھ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے فون پر اس کی دوست ہوتی ہے جس کا حال جل پوچھ رہی تھی اور اب اچھانکی زور سے کھڑکی پر آ کر کوئی چیز لگ جاتی ہے جس سے کھڑکی کا کانش ٹوٹ گیا چیک کرنے ایلی جب باہر آئی تو دروازے کی سامنے گلہ سڑا سیپ پڑا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک نوٹ کو بھی لگایا ہوا تھا اسے ورن کیا جا رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا ایلی دیکھتی ہے کہ سیپ میں سے کیڑے نکل رہے ہیں اس لئے وہ فوراں لیکن میں ان کو صرف منگڑت باتیں ہی سمجھتا ہوں اگلی صوبہ ایلی جب جوگنگ کر رہی تھی تو اسے پھر سے میری کی بیٹی نظر آتی ہے اس بار بھی وہ شارکڑی ہو کر ایلی کو ہی دیکھ رہی تھی یہاں وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ بچی بینا کوئی جواب دیے وہاں سے باگ جاتی ہے گھر آنے پر پھر سے اس کی دوست کا فون آیا ایلی جب فون اٹھاتی ہے تو اس کی دوست نے بتایا کہ میں کیئر ٹیکر کی بارے میں چاند بین کر رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے کافی عجیب عورت لگی تھی اور ہاں تم بھی اپنا خیال رکھنا اور ایک دم الٹ رہنو رات کی وقت ایلی جب برش کر رہی تھی تو اسے نیچی والے فلور سے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگتی ہیں یہی نہیں جب وہ سو رہی تھی تب بھی کچھ آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی وہ ایمروز کے کمرے میں جانے لگے چیک کرنے وہ دروازی کی باہر رو گئی کیونکہ آوازیں اندر سے آ رہی تھی کان لگا کر جب اس نے سنا تو ایسا لگا تھا جیسے کوئی سپیل پڑھ رہا ہو یعنی جادوی الفاظ منتر وغیرہ اور اسی کے ساتھ ایمروز کی موسی مکھیہ نگلنی لگتی ہے آوازیں تیز ہو گئی تھی اسے لگا تیا ایمروز کی بیٹی ہے اس لئے وہ جلدی سے اندر آ جاتی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا جس سے وہ بری طرح گھبرا چاہتی ہے پر خود کو شان کر کہ وہ پھر سے سونے کیلئے چلی گئی جہاں اسے اپنی موم کا ڈراؤنا سپنا آتا ہے جس میں وہ اسے گھر کے باہر ہوا میں لٹکی ہوئی تھی اور ایمروز کو سیپ پھینک کر مارنے لگتی ہے یہ بھی کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور اب یہ بھیانک سپنا دیکھ کر ایمروز کی آنکھ کھل گئی وہ نوٹس کرتی ہے کہ میرے داؤنگوں پر اچھیب طرح کے نشان بنی ہوئے ہیں ایمروز کی دوست اپنے ڈیڈ کی پاس گئی جن سے اس نے ایمروز کے گھر کے جانکارے نکلوائی تھی یہاں وہ ایمروز اس کی بیٹی کی بارے میں تو جانکارے نکلوائی تھی ہیں لیکن کیئر ٹیکر کے بارے میں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل پاتا ادھر ایمروز سے ملنے میری اور اس کی بیٹی آتے ہیں یہاں میری اپنی بیٹی کو اس لیے لائی تھی تک کہ وہ ایمروز سے معافی مانگی کیونکہ اس نے ہی اس رات سیپ کی ساتھ وہ نوٹ پھینکا تھا ساتھی وہ ایمروز کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے میں تمہیں بل سٹیشن تک چھوڑ آتی ہو میں گھر چلی جاؤ کیونکہ یہی تمہاری لئے بہتر ہے ایمروز تو کبکہ مر چکی ہے اور اندر جو لیٹی ہے وہ ایمروز نہیں ایک دیمن ہے اس کی باتوں پر ایمروز کو یقین نہیں آتا اس لیے میری بتاتی ہے کہ دونوں ماں بیٹی کو میں نے ایمروز میں کیا تھا اب ایمروز کی بیٹی اپنی ماں اور خود کو وہاں سے ازاد کرنا چاہتی ہے جس کے لیے انہیں ایک جوان لڑکی کا جسم چاہیے اور وہ وہ تم جو ان کو مل گئی اور وہ تمہاری ذریعے اپنا یہ مشن انجام دیں گی تمہیں ایک طرح سے اپنے لئے استعمال کریں گی یہ سن کر بھی ایری کو یقین نہیں آتا اس لیے وہ پرس کو یہاں بلانے کی دھنگی دیتی ہے میری کو کہتی ہے کہ جاؤ یہاں سے کیونکہ تم فضول باتیں کر رہی ہو اور تمہاری بیٹی چور ہے اس نے میرا فون چورایا ہے میری کہتی ہے کہ میری بیٹی کوئی چورور نہیں ہے وہ تمہیں بس وارن کرنے آئی تھی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ایلی کہتی ہے کہ اگر یہی بات ہے تو یہ چیز وہ زبان سے بھی تو کہہ سکتی تھی نا یہ بولتے کیوں نہیں ہے اس پر بچی اپنا مو کھول کر دکھاتی ہے اور میری بتانے لگی اس لیے کچھ نہیں بولتی کیونکہ اس کی زبان نہیں ہے جو دیکھ کر ایلی کو بہت برا لگتا ہے اسی بچی پر ترس بھی آیا میری ایلی کو بتاتی ہے کہ میری بیٹی کی زبان پر دائشی ہی نہیں تھی ڈاکٹرس نے بتایا کہ زبان اس کی تھی لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو اندر ہی ختم ہو گئی مجھے پتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اس کی زبان کسی نے کھا لی تھی جو اس وقت میری بیٹی کی اندر تھا مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ آج بھی اس کے اندر ہے وہ یہاں درسل ڈیمن کی بات کر رہی تھی اور اب وہ یہاں بتاتی ہے کہ ایک بار میرا ہزبن ایمروز کی بیٹی کے پیار میں پڑ گیا تھا لیکن جب میری ہزبن نے اسے چھوڑا تو وہ دکھی ہو کر یہاں سے پھاگ گئی وہ سب دیکھ کر ایمروز کو اپنے بیٹی کے لیے بہت برا لگا میری ہزبن سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ان پر اور میری بچوں پر کالا جرادو کر دیا یہی وجہ ہے کہ میری بیٹی ایسی پیدا ہوئی ادھر لائبریر میں کیا ٹیکر ایمروز کی دوست پر نظر رکھی ہوئے تھی یہاں وہ ایمروز اور اس کی بیٹی کے بارے میں پڑ کر گھبرا جاتی ہے اور اب یہاں اسے یہ سب پتہ چل گیا تھا کہ اصل میں کیا ٹیکر ہی ایمروز کی بیٹی ہے ایمروز کی کہتی کہ مجھے کالے جادو ڈیمن سپیلز بغیرہ پر یقین نہیں ہے میری کہتی ہے کہ پہلے ہم لوگوں کو بھی نہیں تھا لیکن جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ایک ہفتے کی بعد ہی وہ مر گئی حالانکہ اسے کچھ تھا بھی نہیں بس تب ہی سے ہمیں بھی ان سب چیزوں پر یقین ہو گیا سب چیزوں تظیم دار میرا ہزبن خود کو مانتی تھی جس کے بعد میں نے اور میری بیٹی نے ایمروز سے اس چیز کا بدلہ لیا جس کے بعد وہ پھر سے ایری کو وارن کرتی ہے میں بار بار وہ اسی کال بھی کر رہی تھی لیکن ایری فون نہیں اٹھاتی ادھر ایری کو پھر سے عجیب آواز ہی آنے لگی تو چیک کرنے وہ پھر سے ایمروز کی کمرے میں گئی لیکن وہاں اسے کچھ بھی عجیب نہیں ملتا وہ جب کچھن میں گئی تو کام کے دوران اسے فرش پر بنے خود پھر دروازے کا پتہ چن جاتا ہے یہ دروازہ کال اگر ایری بیسمنٹ میں آگئی جہاں بھی سپیلز ڈیمن کی نشان بنی ہوئے تھے اور اس سے جڑے کئی ساری چیزیں بھی واپ پڑی ہوئی تھی یہاں ڈیمن کی وہ کتاب بھی تھی جو ہم نے شروعات میں دیکھی تھی جس کے اندر میری کی تصویر پڑی ہوئی تھی ساتھی اور لوگوں کی بھی جن پر ایمروز نے کالا جادو سپیل کیا تھا یہاں ایری کو اپنے ڈیٹ کی بھی تصویر ملی مطلب اس کی موم نے بھی اپنے ایسمنٹ پر کالا جادو سپیل کروایا تھا یہاں پر ایری کو کھون کی چھوٹے سی بوتل بھی ملی جس پر اس کا ہی نام لکھا ہوا تھا یہاں دیکھ اسے کافی حیرت ہوئی لیکن تب ہی وہاں سے چھوٹ کر نیچے گر گئی ٹوٹ جاتی ہے اس کا سارا کھون سایا ہو جاتا ہے اب تک ایری خود بھی کافی ڈر گئی تھی اس نے وہ اوپر جا کر اپنی دوست کو کال کرنی لگی لیکن فون لگی نہیں رہا تھا ایری کی دوست کی پاس کوئی ایری بن کر میسیج کرتا ہے کہ میں ایمروز کے گھر سے آگئی ہوں یہ دیکھ کر اس کی دوست کو تسلی ہوئی تو بیچ راستے سے وہ گاڑے مور لیتی ہے اب ایری کو پھر سے عجیب آوازی آنے لگی اس لیے وہ ایمروز کے کمرے میں گئے چیک کرنی وہ اس کی گردن دیکھتی ہے جہاں پر کروس کا نشان بنا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر اب اس کو میری کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا وہ ڈر گئی جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ کسی نے ناؤٹ کر دیا تھا اور تبھی بیٹھ کے نیچے سے ایری کی موم کا بوت نکل کر باہر آتا ہے بری طرح اسے درانے لگتا ہے جس کے بعد ایمروز کی موہ سے ڈیمن کا ہاتھ باہر نکل کر ایری کی طرف بڑھنے لگا وہ ڈر گئی زور زور سے چنانے لگتی ہے ادھر ایری کی دوست جب اس کی گھر آئی تو یہاں اسے وہ نہیں بلکہ کیئر ٹیکر ملی یعنی کہ ایمروز کی بیٹی جس کا مطلب کہ ایری کا فون اس کے پاس تھا اور اس نے اس کی دوست کو میسیج کیا تھا وہ اب ایری کی دوست کے پیٹ میں چاکو گسا دیتی ہے اس نے میں جوابیں وار کیا وہ اسے کاج کی بودل مان کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پیچھے سے آ کر وہ ایری کی دوست کو پکر لیتی ہے ایری بھی بچ کر کمرے سے باہر آگئی تھی وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ تب یہاں پولیس آفیسر دوبارہ آ گیا ایری اسے بتاتی ہے کہ ایمروز مر چکی ہے لیکن وہ یقین نہیں کرتا کیونکہ اسے اندر سے آواز ہی آنے لگتی ہے جہاں وہ ایری کی منع کرنے کے بعد بھی اندر چلا چاہتا ہے ڈیمن ایک دم سی آفیسر پر چھپٹ پڑا نیچے گرا کر اس کی جانے لیتا ہے کافی دیر تک بھی آفیسر کیونکہ باہر نہیں آیا اس لیے ایری اندر جا کر چیک کرتی ہے جہاں ڈیمن آفیسر کی لاش کو کھا رہا تھا یہ بیانک نظرہ دے کر وہ ڈر گئی جلدی سے بھاگ کر باہر آئی دوسری آفیسر سے مدد مانگنے لگتی ہے لیکن تب یہ چانک ایری کی دوست اپنی گاڑی لے کر وہاں آ جاتی ہے اس نے گاڑی زور سے آفیسر کی گاڑی کو ماری جس سے آفیسر کی موت ہو جاتی ہے گاڑی کبھی برا حال ہو گیا لیکن اس میں ایری کی دوست بھی کافی زکمی ہو گئی تھی ایری کو بہت برا لگا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنی دوست کو باہر نکالتی ہے پر یہاں ایک ٹویسٹ آیا پتہ چلا کہ وہ ایری کی دوست نہیں بلکہ ایمروز کی بیٹی ہے جس نے اس کی دوست کو مار دیا تھا اور اب وہ یہاں اس کی چیرے کی جیل لگا کر ہی آئی تھی جو دیکھ کر ایری کو کافی برا لگا اور اب وہ ایری کو بھی مار کر بھی ہوش کر دیتی ہے اسے جب ہوش آئی تو سامنے ایمروز کی بیٹی تھی جو اس کا خون نکال رہی تھی ساتھی وہ ایری کو بتاتی ہے کہ تم بچپل میں اپنی موم کی ساتھ یہاں آئی تھی وہ اپنے ہسپن پر سپیل کالا جادو کروانے آئی پر کیونکہ اس کے پاس پیسی نہیں تھی تو اس نے ہمیں تمہارا خون دے دیا جسی میری موم نے ضرورت کے وقت کے لیے رکھ دیا تھا پر وہ خون تم نے بوتل توڑ کر ضائع کر دیا اس لئے اب میں نے پھر سی تمہارا خون نکال لیا ہے تمہاری موم جانتی تھی کہ یہ وقت ضرور آئے گا اس لئے شرمندہ ہو کر اس نے اپنے جان لینی ایری پوچھ دی ہے پر تم نے مرے دوست کو کیوں مارا پر وہ بینا کوئی جواب دی ہے اسے مار کر ایک بار پھر بھی ہوش کر دیتی ہے اب کی بار جب اسے ہوش آئی تو وہ خود کو گوئی شکل کی اندر بنی پینٹاگرام پر لیتا ہوا پاتی ہے ساتھ میں ایمروز بھی تھی اور یہاں اب اس کی بیٹی کوئی ریچول جادو کرنے والی تھی تاکہ وہ ڈیمن کو ایری کے اندر بھیٹ سکے حالانکہ ایری اسے منع کرنے کی کوش بھی کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن وہ اس کا موہ بن کرنے کیلئے اس کی دوست کی جل ایری کے موہ میں گھوسا دیتی ہے اور اب کچھ دیر میں ڈیمن ایمروز کی جسم کو چیر کر باہر آنے لگتا ہے جو دیکھ کر وہ کافی گھب رہا گئی کیونکہ وہ تو یہ اپنی موم کو ٹھیک کرنے کیلئے کر رہی تھی لیکن یہاں پر الٹائی ہو گیا اور اب اس سے پہلے ڈیمن ایری کی اندر جاتا میری یہاں پر آ جاتی ہے وہ ایمروز کی بیٹی کا گلہ گھوٹ کر اس کی جانے لیتی ہے وہ اب خود سپلز پڑھ کر ڈیمن کو ایری سے دور آٹانے لگتی ہے تب ڈیمن اسے چھوڑ کر اب میری کو پکڑ دیتا ہے تب بھی ایری ازاد ہوتے ہی چاکو لیتی ہے اور ڈیمن کی پیٹ پر گروز کا نشان بدھا دیتی ہے جس سے وہ تڑپنے لگتا ہے فوراں یہاں میری کی بیٹی بھی آ گئی جو ڈیمن کو آگ لگا دیتی ہے اور اب ڈیمن پورا جلنے لگا ساتھی گھر کو بھی آگ لگ جاتی ہے ہر جس جل کر راکھ ہونے لگی جبکہ یہ گنم باہر آ گئی آگ میں جل کر ایری کی موم کا بھوت بھی ختم ہو جاتا ہے اور تب ہی دروازہ برد ہو جاتا ہے ایری اپنی مام کی پسندیدہ سیڈی توڑ کر ان کی قبر پر جا کر رکھ دیتی ہے پھر اگلی دن جب ہاؤسپٹل میں وہ کام کر رہی تھی تو ایک بند وارڈ میں جانے پر اسے سامنے ایمبروز کی بیٹی دکھائی تھی جو کافی زکمی حانت میں ایری کی موم کا پسندیدہ گانہ کھائی تھی ڈراؤنی بات یہی تھی کہ اس نے سبھی مریضوں کو مار کر والٹ کھایا ہوا تھا جس سے ہم سمجھ پائے کہ اس دن ایمبروز کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ صرف بیہوش ہو گئی تھی اور اب ڈیمن اس کے اندر آ گیا تھا یہ دیکھ کر ایری بھوری طرح ڈر گئی زور زور سے چنلانی لگتی ہے مطلب اتنی آسانی سے وہ ایری کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی اور اسی بھیانک اینڈنگ کے ساتھ ہی اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے